بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم انقریب ہی ہم ان کو زمین اور آسمانوں میں اور ان کے جسموں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے قرآن کی یہ آیت انسانوں کو سیدھا چیلنج کر رہی ہے کہ ہم انقریب ہی قرآن میں سے ہی ایسے سائنٹیفک فیکٹس تم کو دکھائیں گے کہ تم خود کہہ بیٹھ ہوگی کہ یقیناً یہ قرآن سچی کتاب ہے آج قرآن میں لکھی گئی کئی سائنٹیفک باتیں خود وجیان ثابت کر کے بتا رہا ہے جس میں سے پانچ سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہی موجود ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہوں گا کہ ہم نے اسلامیک شورٹ ویڈیوز کا نیا چینل شروع کیا ہے جس پر آپ کو اسلامیک وارچ اپ سٹیٹس اسلامیک شورٹ ویڈیوز قرآن و حدیث کی شورٹ ویڈیوز وغیرہ کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے لنک کومنٹ سیکسن اور ڈسکرپسن میں دے دیا گیا ہے نمبر پانچ لوہا دوستو فیگینکو نے جب لوہے پر خوج کی تو پایا کہ لوہا دھرتی پر نیچوریل بنی ہوئی دھاتو نہیں ہے بلکہ اس پرتوی سے باہر سے یعنی سپیس سے آئی ہوئی دھاتو ہے وغیینکو نے پایا کہ آج سے لاکھوں سالوں پہلے میٹیورائٹس یعنی الکا پین پرتوی سے ٹکرائی تھے انہی میٹیورائٹس میں لوہا تھا جو کی پرتوی سے ٹکرانے کے قارن پرتوی پر ہی رہ گیا اور آج ہمیں لوہا پرتوی کے اندر دبا ہوا ملتا ہے اسی بات کو قرآن نے چودہ سو سال پہلے سور حدید کی آیت نمبر پچیس میں یوں بتا دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے کئی فائدے ہیں لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتوی پر بنا ہوا نہیں ہے بلکہ باہر یعنی سپیس سے لائے گیا ہے یہ بات قرآن بھی کہتی ہے اور آج کی سینس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے تو بتاؤ چودہ سو سال پہلے کون تھا جو سپیس کی اتنی سٹک بات کو ہمیں بتا سکتا ہے یقیناً اللہ کے سیوہ اور کوئی نہیں دوستو پرتوی کے اوپر ایٹموسفیر کی پرتے پائی جاتی ہیں اگر یہ پرتے نہ ہو تو پرتوی پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں پنب سکتا ایٹموسفیر کی یہ پرتے ہمیں کئی گیسوں گھا تک یووی کرنوں بھینکر سردی اور گرمی سے بچاتی ہیں یہ میں نہیں سائنس کہتی ہے وگیانکوں کا ماننا ہے کہ ایٹموسفیر کی یہ پرتیں ہماری پرتوی کے لئے سرکشہ کوج کی طرح ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو پرتوی کی ہر چیز مائنس دو سو ستر ڈگری تاپمان پر جم کر برف بن جائے گی یہ تاپمان انترکش کے تاپمان کے برابر ہوتا ہے قرآن میں اسی بات کو چودہ سو سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا قرآن کی سرح انبیاء کی آیت نمبر بتیس میں اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو تمہارے لئے محفوظ چھت بنایا پھر بھی لوگ اس کی نشانیوں سے مہ موڑتے ہیں قرآن کی یہ آیت سیدھا سیدھا پرتوی کی ایٹموسفیر کی طرف عصارہ کرتی ہے تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کی نشانیوں کو جھٹلاوگی دوستو آپ دنیا کی کوئی بھی جاندار چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر جاندار چیز کا پچاس سے ستر پرتیسٹ حصہ پانی سے بنا ملے گا یہ میں نہیں وگیان کا کہنا ہے ہم انسانوں کے شریر کا لگ بگ ستر پرتیسٹ حصہ بھی پانی کا بنا ہوتا ہے ہمارے شریر کی ہر ایک سیلز میں ستر پرتیسٹ پانی ہی ہوتا ہے اس طرح ہم یوں کہیں گے کہ ہر جاندار چیز چاہے انسان ہو یا جانور پانی سے بنی ہوتی ہے یہ خوج وگیانی کو نے صرف سو دو سو سال پہلے ہی کی ہوگی مگر یہی وگیانی کے تطھے قرآن میں اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا اللہ تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیس میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے چودہ سو سال پہلے اس ریگستانی علاقے مکہ میں کون یہ گمان کر سکتا ہے کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہوتا ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے حیرانی تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی اسی بات کو وگینک دھوڑی بہت خوجبین کے بعد پتا لگا کر لوگوں میں سرخیاں بٹھوڑتے ہیں اور اس رب کو جس نے سب کو پیدا کیا ہے بھول جاتے ہیں نمبر دو پینڈ سپٹرز دوستو قرآن میں سرح نیسا کی آیت نمبر چھپن میں ایک اور سینٹیفک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے اور جب آگ سے ان کی چمڑیاں چل جائیں گی تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ لگا تار عذاب کا مزہ چکتے رہیں یہاں اللہ نے عذاب کے لیے چمڑی بدلنے کا ذکرے کیوں کیا دوستو لوگ پہلے یہ مانتے تھے کہ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو درد محسوس کرنے کی سیلز یعنی پینڈ سپٹرز صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں مگر آج جب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو آج کی موڈن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پینڈ سپٹرز جن کے وجہ سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے وہ ہماری چمڑی میں ہی موجود ہوتے ہیں یعنی قرآن میں اللہ نے چمڑی بدلنے والی جو بات کہی وہو بہو آج کی سائنس سے ملک ہاتی ہے مطلب درد محسوس کرنے کے لیے چمڑی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری چمڑی میں ہی تو پینڈ سپٹرز ہوتے ہیں اب بتاؤ یہ بات تو اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی جبکہ سائنس تو آج اس کی خوج کر رہی ہے تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کی نشانیوں کو جھٹلاوگی نمبر ایک فنگر پرنٹس دوستو آج کے آدھنی کے یوگ میں اگر کسی اپرادی کو پکڑنا ہو تو پولیس سب سے پہلے اس کے فنگر پرنٹس کو تلاش کرتی ہے سن 1880 میں سر فرانسیس گلٹن نے یہ پایا کہ دنیا کے ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں یہاں تک کی دو جڑوہ انسانوں کے فنگر پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں یعنی آج سے بس ڈیڑھ سو سال پہلے ہی سائنس نے فنگر پرنٹس میتھڈ کی خوج کی اب اگر 1400 سال پہلے کوئی فنگر پرنٹس میتھڈ کے بارے میں بتائے تو کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوگی قرآن میں سرحے قیامہ کی آیت نمبر تین اور چار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں ہم تو ان کی انگلیوں کے پور پور تک کو ٹھیک بنا سکنے کی قدرت رکھتے ہیں پور کہتے ہیں فنگر پرنٹس کو اللہ نے یہاں فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنانے کی بات اس لیے کی کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتا ہے اور اسے دوبارہ بنانا ایک چیلنجبل کام ہے مگر یہ اللہ کے لیے آسان ہے اب کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کس کو یہ پتا تھا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس کی ایک خاص وششتہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتا ہے یقیناً ایسا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی